اسلام علیکم فرنڈز ایس می منی برزا فرم گرافیس گلری آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ 2D پلانز کیسے کریئٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ 3D موڈلز کیسے کریئٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ ٹپ شیئر کرنے والا ہوں کہ ہم کسی بھی پلانز سٹارٹ کرنے سے بہلے کسی بھی جگہ سے کیسے میجرمیٹس لیتے ہیں تو ویڈاوٹ فرد آئی ڈو لیٹس گٹ سٹارٹڈ ہمارے بار سوفٹوئر اوپن ہو چکا ہے سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے کہ ہم آرٹیٹیکچر میں کام کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں سے آرٹیٹیکچر ٹیمپلیٹس سیٹ کر لینا ہے ادھرواز نیو پر جائیں اور یہاں سے آپ آرٹیٹیکچر ٹیمپلیٹس سیٹ کر رہے ہیں اور جسٹ کلک ہو کے آپ کے سامنے یہ سوفٹوئر ریویٹ آرٹوڈس ریویٹ 2018 کا انٹرفیس اوپن ہو چکا ہے سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی پروجیٹس سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے یونٹس سیٹ کرنا ہوتے ہیں تو یونٹس کے لیے جو شارٹکٹ کمانڈ ہے وہ یو این ہے اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہو کسی قسم کا میں کون سا بٹن پریس کر رہا ہوں یا کچھ جسٹ یہاں سے لیفٹ بوٹم میں آپ میرے سکرین کے چیک کر سکتے ہیں میں کون سا کی بارڈ پر موومنٹ کر رہا ہوں ادھرواز میں آپ کو ساتھ ساتھ شارٹکٹ کیز بھی بتاتا جاؤں گا فیٹ اور فریکشن ان چیز میں تو میں اسے سلٹ کروں گا اور جسٹ میرے جو مین یونٹس ہیں وہ فیٹ میں کنورٹ ہو چکے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم دیمینشنز کیسے لیتے ہیں تو کسی بھی اگر آپ کو جگہ کے لیے پلان بنانے کا کہا جاتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اگر وہ سکیر میں جگہ ہے یعنی چار کونوالی جگہ ہے تو آپ نے مینیمم چار اس کی تین دیمینشنز میر کرنی ہے لیندھ ویٹ اور اس کی ڈائیگنل آپ نے ضرور میر کرنے ہیں اس کے علاوہ اگر وہ ڈیفرنڈ کارنرز والی جگہ ہے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ڈیفرنڈ ڈیمنشنز ہمیں لے نہیں ہوتی ہے لیکن جو ریگلو پریکٹیسز میں یوز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے لیندھ ویٹ اور ڈائیگنل میر کرنے ہوتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں یونٹ سلیکٹ کرلی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے آکے تو آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں سے وال سلیکٹ کرنی ہے یہاں پہ آپ کو ڈیفرنڈ والز آویلیبل ہیں تو آپ یہاں سے 250 ایم ایم سلیکٹ کریں وال بیسیک وال جینریٹ اور آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پہ آپ کو ڈیفرنڈ ٹولز آویلیبل ہیں آپ نے یہاں سے ریکٹینگل لینی ہے اور جسٹ فرسٹ آفال آپ نے بانٹری مار کرنی ہے جو پلان ہے تو یہاں پہ میرے پاس جو بھی پلان ہے آپ نے جسٹ فرسٹ آفال ریکٹینگل درہ کر لیں نہیں اس کے بعد آپ ڈیمینشن ڈیف چینڈ کرتے جاؤ اپنی تو جیسا کہ میرے پاس آویلیبل ہے یہ 30 فیٹ ہے تو جس 30 اور اگر انچیز میں ہے تو سپیس آپ دیکھے آگے آپ 6 انچیز یا جو بھی آپ ڈیجٹ ہے جس ٹائپ کریں تو یہ آٹومیٹک 30 فیٹ اور جو بھی آپ کی ڈیمینشن ہوگی وہ سلیٹ کر لے گا تو یہاں سے اسے سلیٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ میرے پاس ہے 40 فیٹ اوکی اٹس فائن سو لیٹس زوم انٹر پہ کرتے ہیں اور آپ کے لئے زوم کروں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے پاس ایک ریکٹینگل کریئٹ ہو چکی ہے تو جسٹ آپ نے پہلے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی جو وال کی وٹھا وہ سیٹ کر لیں آپ نے وال سلیٹ کرنی ہے اس کے بعد ایڈیٹ ٹائپ میں جانا ہے اس کے بعد ایڈیٹ میں جانا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ تھکنیس جو وال کیا وہ ہمارے پاس جو بھی ہے یہاں پہ آپ نے جس یہاں پہ کیا کرنا ہے جو ہمارے نورور پریکٹسیز میں یوز ہوتی ہے وہ نائننکھ وال یوز ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے زیرو سپیس بار نائن اور دن انٹر اس کے علاوہ جسٹ اوکی کر دیں اپلائے کر دیں اور اوکی تو یہ چیک کر سکتے ہو اگر آپ کو کنفرم کرنا کہ ساری وال کی آٹومیٹک چینج ہو چکے ہیں یہ نہیں تو آپ دوسری کی بھی چیک کر لو یہ چیک کر سکتے ہو یہاں پہ ویڑ تھا کوئش ہو رہی ہے یعنی اگر آپ ایک وال کی ڈیمنشن چینج کرتے ہو تو آٹومیٹک جو جو وال وہ سیم پرپرٹیز کی ہوگی وہ آٹومیٹک اس کی پرپرٹیز چینج ہو جائیں گی تو یہ ہمارے پر ریکٹینگل رہا ہو چکی ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے کلائنٹ سے ریکوائرمنٹس پوچھنی ہے کہ آپ کو کتنے بیڈروم کتنے اور واش روم اور پرپر سیٹنگ ڈرائنگ روم ٹی وی لانچ تو اس کے علاوہ پارکنگ یہ ساری ریکوائرمنٹس جو ہوتی ہیں وہ کلائنٹ کلائنٹ سے آپ پوچھیں اس کے بعد آپ نے جسٹ لیڈ پینسل لے یا کوئی بھی بالپین لے کے آپ جسٹ اپنے ار آف پیپر وہ ڈیفرنٹ پلانس کے ڈیفرنٹ ویوز ڈرا کریں پیکٹیسز کریں اپنے کلائنٹ کو سیٹسفائی اس پر کرنے کے بعد آپ یہاں پر موڈلنگ کریں ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ ریکٹینگل کریٹ ہو چکی ہے تو اس کے بعد میں اندر ڈیفرنٹ والز کرتا ہوں اگین والٹول یہاں پر ابھی میں ٹین فیٹ اینڈ دین دیس اوکر اگین اس ون اینڈ دیس اگین تو یہاں پر میرے پاس یہ دو روم کریٹ ہو چکے ہیں یہاں پر میں ان کی ڈیمینشن سیٹ کر لیتا ہوں یہ دو ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر میں اسے دس فیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے مین والز آپ نے نائن انچ کی ڈرا کرنی ہے جو پارٹیشن والز ہوں گی وہ 4.5 انچ کی ہوں گی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ڈرا ہوں گی ایک اور روم کریٹ کرتے ہیں it's fine dimension چیک کر لیں 11 فیٹ اور یہاں سے بھی almost 11 بھائی 11 کمرہ بن گیا ٹھیک ہے یہ اس کے بعد مین انٹرس ہماری سائٹ سے تو یہاں پہ ہم ایک ڈرائنگ روم کریٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس رائنگ روم کریٹ ہو چکا ڈیفرنٹ موڈیفکیشن کرنے کے بعد آپ ایک پر پلان کی طرف ہوئی تے منیمم جو روم کی ڈیمنشن ہے منیمم یعنی جو کروس ایکشن ہے وہ 9 بائ 9 سے آپ کا کم نہیں ہونا چاہیے 8 بائ 8 بھی چل جاتا ہے لیکن وہ خاسٹل روم ہوتے ہیں بلکل چھوٹے سنگل بیڈ روم جو ہوتے ہیں لیکن آپ نے کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے جب آپ مادلنگ کر رہے پلان بنا رہے ہوتے ہو یہاں سے وال ایک اور کرتے ہیں یہاں پہ دیمینشن 5 فیٹ ہے یہاں پہ 4 فیٹ کر دیتے میں چاہتا ہوں کہ ہماری ایک سائٹ سے بلڈنگ جو اوپن ہوتا کہ ہماری وینتیلیشن کا زیادہ داراج کا لیشو ہوتا ہے وہ ہمارا یہ سیمپل پلان کریئٹ ہو رہا ہے اگر آپ اس کو زیادہ اچھا موڈیفائی کرنا چاہتے ہو تو آپ جو دو ڈیفرنٹ ڈرومز کی شیپ ہیں انہیں تھوڑا سا وات سلیٹ کریں یہاں سے اور جسٹ 5 فیٹ فائن میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر فرنٹ پر ہمارا تھوڑا سا کار پارکنگ کی جگہ بان سکتی ہے تو وہ بنا لیتے ہیں یہاں سے آپ چیک کرو دیمینشن میئر کرنے کے لئے جیسٹ آپ نے ڈی آئی پریس کرنا ہے اور یہاں سے یہ آپ کو میئر بیٹوین ٹو ریفرنس نظر آ رہا ہوگا تو کم سے کم جو ہم ہم یوز کرتے ہیں جو کسی بھی کار کے لئے جو جگہ چھوڑتے ہیں وہ کم سے کم بارہ سے چودہ فیٹ کم سے کم چھوڑ نہیں ہوتی ہے اگر آپ اسے ایسے ہی ورٹیکل میں پار کرتے یہاں پہ باقی یہ اپن اپن گیلری چھوڑ یہ ہمارا ڈرائنگ روم ہو گیا یہ تین بیڈروم ہو گئے اس کے علاوہ یہ ٹی وی لانچ اور یہاں پہ میں کچھن جو آج کل جو زیادہ مارڈن یوز ہو رہا وہ میں یہاں پہ کرتا ہوں اس وار کو تھوڑ آسا سائٹ پہ کرتے ہیں تاکہ ہمارے دور کا اس کے علاوہ یہاں پہ واشن کریئٹ کرتے ہیں اس کے لئے آپ نے کرنا گیا اس وال کو چھوٹا کر لو اب وال پہ آئیں آپ یہاں پہ وال سے آپ جنرز ٹو ہنڈر سیلیٹ کریں ایڈی ٹائپ میں جائیں ایڈی ویٹ یہاں پہ ڈوپلیکیٹ کریئٹ کریں اور یہاں سے اس کا نام کے ساتھ واشروم لکھنے یہاں پارٹیشن وال لکھنے اوکی اور یہاں سے اس کی جو ویٹھ ہے وہ بھی سیٹ کرنی ایڈیٹ کریں اور یہاں سے اس کی 0 4.5 ایڈ پریس اوکی ابھی یہاں پہ چیک کر سکتے کہ پارٹیشن وال سیلیکٹی ہے یہاں پہ ایک واشروم کرتے ہیں اوکی ایڈس فائن ماری مارلنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے ابھی یہاں پہ جو مین کام ہے وہ ہے جو ایلیمنٹ ہیں جو کسی پلان میں بیڈز دیفرنٹ کیچن کے ایلیمنٹ ہیں وہ کیسے پلیس کرنے ہے وہ بھی میں آپ کو شو کرتا ہوں سب سے پہلے دور کیسے پلیس کریں گے یہاں پہ آگے دور میں ہے تو یہاں پہ آپ کو کافی سارے ڈور آویلیبل ہیں آپ نے سنگل فلش ڈور ڈور سپیس پرس کرنے سے اس کی شیپ کنورٹ ہو سکتی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہو ہم نے ڈور لگا لیا سٹنگ کے لیے آپ لیدہ ڈور لگاؤ اور ڈور کا کچھ مینرز ہوتے ہیں کہ آپ ٹرائ کریں کہ زیادہ تار یہ اندر کی طرف اوپن ہونے چاہیے باقی ان کی ڈیم ہے بار سیٹنگ جو کرنی ہے وہ بعد میں ہم کر سکتے ہو فرسٹ آوال آپ میں ڈور پلیس کرنے ہے اس کے بعد یہاں پہ آئیں چھوٹا سب سے ڈیمینشن والا سلیٹ کریں اور یہاں پہ بھی آپ ڈور پلیس کریں اس کی ڈیریکشن کریں یہاں سے بھی یہ ڈور ہمارے پلیس ہو چکے ہیں یہاں سے آپ اب بھی آپ ونڈو پلیس کرنے کی باری ہے جس ونڈو سلیٹ کر رہے انٹریکچر میں جا اگر یہ چیزیں آپ کو اویلیبل نہیں ہو تو آپ نے جس اپنا جو ریویٹ سافٹوئر ہے اس میں آپ نے انسٹالیشن کے ٹائم جو لائیبریری انسٹال کے یہ ساری وہ چیزیں ہیں یہ آٹومیٹک اس میں آت جاتی ہیں امپورٹ ہو جاتی ہیں آپ نے یہاں سر ونڈو سلیٹ کرنی ہے سب سے بڑی ونڈو درمیانی ونڈو آپ نے ہر روم میں یوز کرنی ہے اور جو سب سے چھوٹی ونڈو ہے وہ آپ نے واش روم وغیرہ میں یوز کرنی ہے تو یہاں پہ آپ جسٹ پلیس کرتے جائیں اور آپ نے یہاں پہ کور چیز کا دیان کرنا یہ آپ دیکھ سکتے ہو زوم کر میں چک کر وات ہوں کہ یہ ونڈو کی دو سائٹ آ رہی ہیں تو آپ نے جو لائن ہے یہ ان سائٹ پہ رکھنی ہے کیونکہ آپ جب ونڈو اپن کروگے یا کلوز کروگے تو روم کے اندر والی سائٹ سے کریں گے اس وجہ سے یہ اندر سیٹی کے نام سے ویب سائٹ ہے آپ نے وہاں پہ اپنا اکاؤنٹ کر لے نا free of cost اکاؤنٹ کریٹ ہوتا ہے وہاں پہ اپنی gmail use کریں اور اکاؤنٹ کریٹ کریں اور آپ وہاں سے جو لائیبرری میں چیزیں آویلیبل نہیں ہیں جیسے جو car وغیرہ آپ insert کرنا چاہتے ہو trees create insert کرنا چاہتے main door insert کرنا چاہتے تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ریویٹ میں آویلیبل نہیں ہوتی تو آپ نے ریویٹ سیٹی میں اپنا اکاؤنٹ کر لینا اور جو سیمپل وہاں سے easily download ہو سکتی ہیں اپ کمن ویڈیو میں آپ کو شو بھی کر دیں کیسے آپ اکاؤنٹ بناتے ہو تو فرسٹ آف آل آپ نے یہاں پہ جو چیزیں آویلیبل ہیں وہ آپ یہاں پہ insert میں جائیں گے load family میں جائیں گے اور جو آپ کی library ہے وہاں پہ جا کے یہاں پہ میں ایک extra library ڈاؤنلوڈ کی ہو یہ لیکن آپ کی اور اور یہاں سے bed select کریں اوکے open کریں اور یہاں پہ bed آپ کے پاس architecture میں جائیں component میں جائیں اور یہ bed آپ کے پاس یہاں پہ چکا ہے یہاں پہ چیک کر سکتے آپ different sizes available ہیں آپ میں double bed لگانا ہے جیسے select کریں space سے آپ اس کی direction جین کر سکتے ہو زوم کر کے آپ زیادہ کوریسی سے کام کر سکتے ہو جیسے place کرتے جائیں windows کی جگہ ہے وہ ہم بعد میں چین کر سکتے آپ جو اپنے components ہیں انہیں آپ place کریں باقی جتنے issues ہیں وہ آپ بعد میں solve کر سکتے وہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے بس ہمارے تین bedroom کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ میں آپ کو کچن کر دیتا ہوں سمپل insert میں جائیں اور یہ جو کچن میں آپ کو insert کر وانے جا رہا رہا ہوں یہ میں نے وہاں سے ریورٹ سیٹی سے کیا ہے تو آپ اگر ویسے میں نے description میں link دے آپ گوگل ڈرائی کا link ہے وہ آپ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہے just i am inserting it یہاں پہ میرے پاس کافی زیادہ kitchens available ہیں یہاں پہ میں simple kitchen insert کرتا ہوں just it is preparing آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی انہ والی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو complete tutorial available ہوگا کم سے کم آپ کو زیادہ ویڈیو سرچ کرنا نہیں پڑیں گی تو loading complete ہو چکی architecture میں جائیں یہاں سے component میں جائیں اور یہاں پہ kitchen آپ کا آج چکا ہے just آپ نے کرنا کہ ہے یہاں پہ kitchen کئی پہ بھی آپ place کر سکتے ہو تو یہاں پہ ہمارے kitchen کا size کافی بڑھا ہے تو یہاں پہ ہم تھوڑی سو modification کریں گے اوکے اور یہ تھوڑا سام میں سے آپ نے windows کی تھوڑی سی direction سیٹ کر لی نہیں ہے یہاں پہ ہم main door place کریں گے اپنا یہ تو how wall ہے اس کے بعد یہ wall ہے یہ main door ہے اور یہ باہر main gate ہوتا ہے یہاں پہ ہم simple door میں جائیں گے یہاں پہ ہم search کریں گے double flash door تو یہاں پہ اگر آپ door available now تو just آپ نے insert میں جانا ہے again load family library open کریں furniture میں جائیں sorry doors میں جائیں اور یہاں پہ double flash door search کریں اور just open کریں یہ آپ کے پاس available ہے تو یہاں سے سب سے بڑے سائز جو ہے یہ آپ نے select کرنا اور just یہاں پہ place کر دی اس کے علاوہ آپ ریوٹ city سے کافی modern doors place کر سکتے ہو کافی اچھے doors available ہیں اب یہاں پہ آپ car place کرنا بھی بتا رہیت ہوں کیسے place کر تے again وہ ہی آپ نے insert میں جانا ہے load family میں جانا اور Revit city سے car just car سرچ کریں اور car available ہوگی آپ کو وہاں پہ just ڈاؤن load کریں اور insert کر لیں اسی طرح آپ insert میں جا کے different dining tables different chairs different side tables almiraz اور کافی ساری چیز ہیں جو آیا آپ اس طرح place کر باقی solid line کیسے بناتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کار آ چکی ہے just select کریں اور یہاں پہ place کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کافی perfect dimension آئی ہے اور یہاں پہ gate place کر سکتے ہو main تو again میں یہاں place کرنے والا just insert میں جائیں load family میں جائیں again آپ نے ریویٹ city سے gate download کر لیں کیونکہ یہاں پہ revit library میں جو main gate ہے وہ available نہیں ہے باقی اگر آپ size اس کی dimension change کرتے ہو تو وہ الیدہ بات ہے باقی جو perfect gate ہوتا ہے جو آپ کے 3D model میں show ہو گا وہ available نہیں ہے اس میں یہاں پہ جب چیز پہ click کرو گے تو یہ side پہ یہ different ہے یہاں پہ main gate آ چکا ہے justice select کریں اور یہاں پہ آپ place کر دو یہاں پہ main issue آئے گا یہ gate جو ہے اس کے لیے آپ کو پہلے تھوڑی سی valve set کرنا ہوگی press escape for deactivate any command so یہاں پہ آپ اپنی valve select کریں یہاں پہ کافی ساری چیز ہم نے insert کر لی ہیں اس کے علاوہ different almiraz اگر آپ place کرنا چاہتے سائی table place کرنا چاہتے ہو یہاں پہ چھوٹی سی partition wall بھی place کریں گے wall پہ جاتے ہیں اور یہاں پہ ہماری partition wall یہ رہی اور یہاں پہ چھوٹی سی partition wall create کرتے لے پہ دونوں کو select کریں open کریں آسٹی structure میں جائیں component میں جائیں اور یہ t stand up just select کریں اس ہے اور یہاں پہ میں آپ چیز بتانے والا ہوں اگر یہاں پہ آپ place کرتے ہو let's okay یہ بالکل یہاں پہ میں place کر رہا ہوں آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے چیک کر لینی ہے offset کتنا آپ نے لینا so اگر میں یہاں پہ tv place کرتا ہوں تو آپ کو چیز چیک کرواتا ہوں یہاں پہ architecture میں جائیں component میں جائیں اور یہاں سے tv select کریں flat tv full size اور یہاں پہ ایک چیز چیک کر سکتے کیونکہ offset یہاں پہ zero means کہ جب میں place کروں گا تو یہ zero level یعنی یہ زمین پر place ہوگا تو آپ کرنا کیا ہے آپ پہ ٹی وی سٹینڈ یا کوئی بھی table جس کے اوپر چیز place کوئی بھی place کر رہے آپ different tables کے اوپر decoration کے لئے different products place کرتے ہو تو آپ نے یہ چیز کا دھیان رکھ رکھنا ہے کہ جو بھی product ہے جس کے پر place کرنی ہے سب سے پہلے جس کے پر place کرنی ہے اس کی آپ کو depth پتا ہونی چاہیئے تو اب میں نے یہاں پہ ٹی وی سٹینڈ سلیٹ کیا اور edit type میں جاؤں ہوگا اور یہاں پہ آپ اس کی dimension میں check کر سکتے ہو اور آپ اسے copy کرنا ہے sorry edit type میں گئے اسے copy کیجئے اور then OK اور آپ نے کرنا کہ جب ٹی وی place کرنا ہے یہاں سے ٹی وی سلیٹ کریں OK یہ ٹی وی آگیا یہ پہ یہ place ہو چکا ہے یہ ٹی وی پہ کلک کریں اور یہاں پہ offset جو ہے آپ نے copy کی تھی hide just اسے place کریں اور apply کریں تو یہ آپ کے جو product ہے جو آپ کا پڑھا ہے اس کے اوپر ٹی وی ہمارا place ہو چک ہے اس طرح آپ different elements place کر سکتے سکتے سائٹ tables again library furniture یہاں پہ table چک کر سکتے آپ different یہاں پہ جیسے کسی icon کو آپ select کر تو سائٹ پہ table آ جائے گا یہاں پہ round table میں select کر رہا ہوں let's select ok یہاں پہ round table ٹھیک ہے open it architecture میں component میں اور یہ round table آپ selected ہے اور یہاں پہ آپ اس کا side change کر نا چاہو تو وہ بھی کر سکتے ہو edit type میں جائیں یہاں پہ اس کا radius جو ہے یہ 1 feet ہے تو آپ 1 feet کر دو اور just apply and ok یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ اس کی dimension change ہو چکی ہیں آپ یہ اس کے علاوہ یہاں پہ میں آپ کو sofas place کرنا سکھا دیتا ہوں insert میں جائیں load family میں جائیں again library میں جائیں اپنی library open کریں یہاں پہ آپ furniture select کریں اور یہاں پہ sitting میں جائیں اور یہاں سے آپ کوئی بھی جو اپنی مرضی کے مطابق آپ set کر سکتے کریں so far again آپ چیکٹر میں جائیں component میں جائیں اور just here select ہے آپ double بھی کر سکھتے ہو سوری یہ arm chair ہمارے select ہو چکی ہے یہاں پہ just sitting میں اس place کرتے ہیں ایک یہاں پہ space سے آپ اس کی direction chain کر سکتے ہو اسی طرح ڈیفرنٹ موڈیفیکیشنز ہیں جو آپ کرتے جائیں اور آپ کا جو model ہے وہ time تو لے گا لیکن یہ ہے کہ کافی خوبصورت ہوتا چلا جائے گا اب یہاں پہ چیز میں چیک کر رہا دیتا ہوں کہ ہم کام level 1 میں جا کر رہے ہیں ابھی تک جتنا بھی ہم نے کام کی ہے تو یہاں سے آپ نے کر نا کہ آپ اپنی elevation select کریں اور east elevation اپنی چیک کرو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا level 1 یعنی zero زمین level جو ہمارا zero ہے اور ہمارا جو second جو building کا چھاتا وہ 13 feet ہوں چاہے یہاں سے آپ رہا ہوں اس کے بعد آپ نے کرنا کیا آپ یہاں سے اوپر چیک کر سکتے 3D option شو ہو رہا ہے یہاں پہ کلک کریں تو کافی اونچی ہماری walls ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے یہاں سے modify select کریں اور یہ سار wall select ہو چکی ہیں آپ کی اور یہاں پہ چیز unconnected height جو پہ 10 feet دے دو and then apply it and there we go let's check it okay again level one select کریں double click کرنے کے بعد آپ اپنے zero پہ آگئے ہو تو یہاں پہ چیز جو کافی مزی کی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے just wall کو select کرنی ہے اس کے بعد edit type میں جانا ہے یہاں پہ core scale fill pattern میں آپ جانا ہے اور یہاں پہ کوئی بھی pattern رکھ سکتے ہو زیادہ solid use solid fill and there we go یہ آپ چیک کر سکتے ہو لیکن یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے کہ چیک کیا ہو گا کہ یہاں پہ 4 inch دیوار 4.5 inch وہ اس کا color چین نہیں ہوا تو آپ اس کو بھی select کر نا کوئی بھی ایک wall اس select کر یں again edit type میں جائیں اور یہاں پہ آپ core fill pattern میں جائیں اور یہاں سے آپ یہاں سے اس کو بھی solid میں change کر دیں apply and ok تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا بڑا اچھا plan تیار ہو پہ 3D plan تیار ہو چک ہے different products آپ دائننگ table place کر سکتے different layers place کر سکتے کافی لمبی ویڈیو ہو جائے گی میں different washrooms components میں آپ place کر دکھا دیتا ہوں again level one کو select کر یں یہاں سے آپ insert میں جاؤ load family میں جاؤ اپنی library open کرو اور میں جانا آپ نے fix میں جانا اور bar tubs میں جانا اور یہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ آویلی پلائیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو kitchen کے prod different elements یہاں سے آپ insert کر سکتے ہو let me show you where is the water clothes okay اپنی water clothes ہی سمی جا گ ٹائلر domestic میں select کرنا ہے اسے 3D میں open کرو architecture میں جاؤ component میں جاؤ already selected ہے اور just اسے zoom کر کر پلیس کرتے جاؤ here is the washroom okay یہاں پہ ہم نے ایک washroom بنایا تو یہاں پہ ہم کو ایک اور جگہ اچھی سی 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 کرتے ہیں تو یہاں پہ مجھے جو اچھی سی جگہ نظر آ رہی ہے جو کہ sitting کے ساتھ ہے وہ پہلے تو ہم تھوڑا سا اپنے door کو set کرتے ہیں یہاں سے آپ wall select کرو اور wall کو partition wall select کرو اور یہاں سے آپ ایک یہاں پہ سوری overlap کرے گا تو آپ کو یہ warning sign شو کرے گا جیسے cancel کریں again wall select کریں ہماری wall یہاں پہ create ہو چکی ہے اس کو تھوڑا آسا now let's fix it almost it's fine again modify یہ کافی بہتر ہو چکا تو یہاں پہ آپ کر سکتے ہو یہاں پہ again یہاں پہ door select کریں اور یہاں سے smallest door select کریں اور just یہاں پہ create کر دیں سا okay it's fine اور again یہاں پہ جو بارٹ اب آپ نے washroom toilet seat place کی ہے اسے copy کریں اور control v سے paste کریں اور یہاں سے آپ نے ساتھ لیا ہیں اچھا یہاں پہ core command آپ کو بتا دیتا ہوں al press کرنے سے line command activate ہو جائے گی اور آپ نے پہلے وہ wall select کرنی ہے جس کے ساتھ آپ نے line کرنا یہ من select کی اس کے بعد جس کو کرنا ہے اس کو select کرو تو یہ دیکھو یہ کافی بہتر ہو چکا ہے جس جس ڈراغ کر کر یہاں پہ ہمارا واش مو گیا یہاں پہ آپ sync place کر دیں again insert load family میں جائیں everything is available in load family اگر کوئی چیز available نہیں ہے تو ریویٹ سٹی ویب سائٹ ہے وہاں پہ اپنا account create کریں اور وہاں سے آپ easily download کر سکتے ہو یہاں سے again plumbing میں جائیں architecture میں جائیں fixer میں جائیں اور یہاں پہ syncs میں جائیں اور یہ single وار sync open کریں again architecture میں جائیں component میں جانے کے بعد یہاں پہ sync selected ہے اب یہاں پہ place کرو اس align command کے لئے al press کرنے کے بعد first of all wall select کی اور یہ select کیا تو یہ automatic align ہو جائیں گے تو یہ ہمارا plan create ہو چکا ہے اگر کو ویڈیو اچھی لگ گی ہے تو like کریں سبسکرائب کریں improvement in my videos you can comment me in my comment session تو یہاں سے آپ نے جسٹ کرنا کیا ہے یہاں پہ پہ ایک اور کام کر سکتے ہو let's level one میں جائیں اور اس wall کی height کم کر دیں almost six feet apply اوکی اور یہاں پہ کیا کرنا آپ نے اس wall کو چھوٹا کریں new wall select کریں otherwise آپ ایک اور کام کر سکتے اور tr press کرنے سے trim and extend command activate ہو جاتی اور just اس کو اس سے join کر دیں لیکن اس سے issue ہوگا تو آپ نے جسٹ کرنا کیا ہے یہ wall کو علیدہ کر دینا again archite میں جا کے wall select کریں اور یہاں پہ ایک علیدہ سے wall create کریں اور اب اس wall کو select کرنے کے بعد اس کی height آپ 6 feet set کریں apply کریں again یہاں پہ آئیں اس کو select کریں اور اس کی height آپ 6 feet کریں again آپ یہاں پہ آو اس wall کو short کر کے یہاں پہ ہتم کر دو again archite میں جا کے new wall create کرو now ان دونوں walls کو select کرو اور یہاں پہ اس کی بھی 6 feet کر دو کو select کرو اور یہاں پہ بھی 6 feet کر دو اب دوبارہ 3D model میں جاؤ یہ چیک کر سکتے آپ کافی مزے کا یہ آپ کی outer boundary بن چکی ہے اور یہاں پہ آپ کا باقی house plan create ہو چکے اب میں آپ کو اس کی رینڈرنگ کیسے کرتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے علاوہ floor آپ جس کا create کر سکتے ہو first of level 1 کو select کرو آپ کو یہاں پہ floor create کرنا بتا دیتا ہوں یہاں پہ اچ ایک میں جاؤ اور then again select floor یہاں پہ آپ یہ rectangle tools چیک کر سکتے ہو first of آپ نے یہاں boundary lines چیک کر سکتے boundary line selected ہے اوکی یہ rectangle to select کرو اور اپنے سارے گھر بونڈری مار کر دو جہاں جہاں پہ floor place کرنا چاہتے ہو تو فار سمپل میں آپ سارے کے نیچے create کر دیتا ہوں اوکی یہ بلو سائن آپ کو شوک آ رہا ہے کہ floor create ہو چک ہے again 3D میں جائیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ گھر کے نیچے floor create ہو چک ہے تو کافی simple تھا یہ 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 پہ آپ دیکھ سکتے ہو section box یہ پہ چیک کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ box create ہو چک ہے یہ پہ آپ کے house کے عید گی تو آپ نے کرنا کیا ہے اس کی walls section کرنا چاہتے ہو تو اس کی walls کو ڈاؤن کرتے جاؤ جہاں پہ بھی آپ section کرنا چاہتے ہو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو آپ کے سامنے آٹومیٹک سیکشن کارٹ ہو رہا جیسے جیسے میں نیچے جا رہا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ آپ آٹومیٹک سیکشن کارٹ ہو رہا ہے تو یہ کافی اگر آپ رینڈرنگ کرنا چاہتے ہو تو آپ سیکشن یہاں سے کار لو اور پھر آپ رینڈرنگ کرو تاکہ آپ کی ڈیٹیلنگ زیادہ شہر ہو رینڈرنگ کیسے کرتے ہیں ڈبل آر پریس کریں سیکشن سیکشن دا پروجیکٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ سیٹنگ ہو جا کے اسے آپ بیسٹ ہائی پہ کر سکتے ہو میں ہائی پہ کر رہا ہوں اور جس رینڈر یہاں یہاں سے ایکسپورٹ کریں اور یہاں پہ آپ نے فائل کا کوئی بھی نام رکھ دیں اوکی جس سی ویٹ اس کے علاوہ یہاں پہ میں آپ کوئی چیز بتا دوں لیول وان اگین سلیٹ کریں اور یہاں پہ دیمینشن کیسے شو کریں گے وہ بھی آپ کو دکھا دوں دیمینشن دی آئی پرس کرنا اور دیمینشن آپ کی ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ چیز کا رکھ اسی طرح اگر اس لائن کو میں نے سلیٹ کیا یہاں سے تو اس روم تک میں کرنا چاہتا ہوں اس طرح آپ پورے اپنے پلان کے میکسیمم جو دیمینشن وہ آپ شو کر سکتے ہو میکسیم میکسیم